دیفنس بلڈ کے موزد ناظرین اسلام علیکم ناظرین موجودہ دور میں فیف جنریشن جنگی تیرہ دنیا کے تمام ممالک کے لیے انتہائی ضروری ہو چکا ہے اور جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہو کہ میشہ وقت کے ساتھ ساتھ ہی چلنا پڑتا ہے یہی وجہ ہے کہ دنیا کے تمام ترقی یافتہ ممالک اپنے اپنے فیف جنریشن فائٹر تیرے پر کام کر رہے ہیں چائنہ اپنے جی ٹونٹی اور جی ٹھلٹی ون فیف جنریشن فائٹر تیرے پر کام کر رہا ہے امریکہ ایف ٹونٹی ٹو اور ایف ٹلٹی فائیب پر کام کر رہا ہے ایران کہر تھری ون تھری پر کام کر رہا ہے اوڑی سی ترہ جاپان میڈ سو بیشی ایکس ٹو سینشین ایرکرافٹ ریشیا اپنے ایس چو فوٹی سیون اور ایس چو فیفٹی سیون ایرکرافٹ اور ترکی بھی اپنے تائی ٹی ایف ایکس ائرکرافٹ پر کام کر رہا ہے بلکل ایسے ہی پاکستان اور انڈیا بھی اپنے فیف جنریشن فائٹر تیاروں پر بڑے زورو شورو سے کام جاری رکھے ہوئے ہیں پاکستان کی فیف جنریشن تیارے کا نام پی اے سی پی ایف ایکس ہے جبکہ انڈیا کی فیف جنریشن فائٹر تیارے کا نام حل اے ایم سی اے ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم انڈیا اور پاکستان کے ان فیف جنریشن فائٹر تیاروں کو ہی تفصیل سے دیکھیں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان میں سے کون سا تیارہ زیادہ پاپر فل اور کر کردگی میں زیادہ بہتر ہے اور ان میں سے کس ملک کا تیارہ زیادہ جلدی تیار ہو جائے گا دوستو ساتھ جولائی دوہزار سترہ کو پاکستان نے اپنے پروجیکٹ ازم کا اعلان کیا اور اس وقت کہا گیا کہ پاکستان نے اپنے فیف جنریشن تیارے پی اے سی پی ایف ایکس پر کام شروع کر دیا ہے ائر چیف مارشل مجاہد انور خان کے مطابق پروجیکٹ ازم کا یہ جیٹ ٹوین انجنز سنگل سیٹ کروز اور لیزر ویپن سسٹم پر مشتمل ہے اور اسے ائر سپیرٹی گراؤنڈ اٹیک اور بہت سے دوسرے مقاصد کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے تو وہیں انڈین ہل اے ایم سی ائرکرافٹ کو بنانے کا آگاز دوہزار آٹھ میں شروع کر دیا گیا تھا لیکن افیشری طور پر اناؤسمنٹ فروری دوہزار نو میں اے ڈی اے کے ڈیریکٹر پی اے سپرمنیم کی جانب سے کی گئی ہل اے ایم سی ایک سنگل سیٹ ٹوین انجن اسٹیلز آل ویدر ملٹی رول فائٹر ائرکرافٹ ہے اور اسے ائر سپیرٹی گراؤنڈ اٹیک، بومبنگ، انٹرسیپٹنگ، سیڈرائک اور کئی ملٹیپل رولز کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے اب دوستو اگر ان دونوں ائرکرافٹ کے ڈیزائن کی بات کریں تو پاک فضائی اپنے پی ایف ایکس ائرکرافٹ کے لئے پروجیکٹ ازم کے تحت تین مختلف ڈیزائن پر کام کر رہی ہے جن میں سے ایک ڈیزائن وائی ایف ٹوینٹی تری ائرکرافٹ پر بیسٹ ہے دوسرا جی ٹوینٹی سے ملتا جلتا ہے اور تیسرا ڈیزائن ایف ٹوینٹی ٹو سے کچھ ملتا ہے تاہم دوستو پروجیکٹ ازم کے لئے تیارے کے ڈیزائن کے زیادہ تر چانسز وائی ایف ٹوینٹی تری تیارے کے ہی ہیں یاد رہے کہ وائی ایف ٹوینٹی تری پر میکڈونیل اور نارتروپ امریکی کمپنی نے اسی کدھائی کے آخر میں کام شروع کیا تھا اور اس کے دو پروٹو ٹائپ نے انیسو نوے میں فرسٹ فلائٹ لی تھی گو کے وائی ایف ٹوینٹی تری زیادہ فاسٹ اور سٹیلتی تھا لیکن امریکی ایف ٹوینٹی تری کے مقابلے میں لاکرڈ مارٹین اور بوائنگ کی اشتراک سے بننے والے وائی ایف ٹوینٹی ٹو کا اندخاب کیا جس کو ایف ٹوینٹی ٹو ریپٹر کا نام دیا گیا تھا بہرحال ان تین سامنے آنے والے ممکنہ ڈیزائن سے ایک بات تو واضح ہے کہ پاک فضائیہ پرجیکٹ عظم کے تحت بننے والے فیفت جنریشن فائیڈر تیارے پی ایف ایکس کے لئے کافی گورو فکر کے ساتھ کام کر رہی ہے وہیں دوسری جانب انڈین اے ایم سی اے فیفت جنریشن ائر کرافٹ کے ڈیزائن کے لئے بھارت کی ایرونیٹیکل ڈیویلمنٹ ایجنسی یعنی ایڈی اے اور ڈیفینس ریسرچ اور ڈیویلمنٹ ارگنیزیشن ڈی آر ڈیو کام کر رہی ہیں اور فیل وقت جو اے ایم سی اے کا ڈیزائن سامنے آیا ہے وہ تقریبا تقریبا ریشن ایسیو فیوٹی سیون سے ملتا جلتا ہے تو چلیے آپ بات کرتے ہیں دونوں ایرکرافٹ کی سپیسیفیکیشن کے بارے میں دوستو اگر پاکستانی پی ایف ایسی اے ایرکرافٹ کو وائی ایف ٹوئنٹی ٹو ڈیزائن کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اس کے لمبائی ٹونٹی پوائنٹ فائی فائی میٹر ونگ سپین تلٹین پوائنٹ ٹو ایٹ میٹر انچائی فور پوائنٹ ٹو فور میٹر اور ونگ ایریا ایڈی فور میٹر سکیر ہو سکتا ہے وہیں دوسری جانب انڈین اے ایم سی اے ایرکرافٹ کی لمبائی سیونٹین پوائنٹ ٹو میٹر انچائی فور پوائنٹ ایٹ میٹر اور ونگ ایریا فورٹی میٹر سکیر تک ہو سکتا ہے اور اگر بات کریں انڈینز کی تو یہ بات تو تیہ ہے کہ پاکستانی پی ایف ایسی اے ایرکرافٹ ایک ٹوئن انڈین ہوگا اور اس میں ممکنہ طور پر سوپر کروز جیسلائیت بھی موجود ہوگی اور وی ایس 15 اور وی ایس 19 انڈینز آنے والے عرصے میں درکار ہوں گے اور اس تناظر میں چائنیز مدد حاصل کرنا ہی قابل فہم ہے تہاں ممکن ہے کہ آنے والے وقت میں پاکستان پی ایف ایس اے ایرکرافٹ کے انڈین کی حوالے سے اپنے دوست رشیہ سے بھی بات چیت کرے اس کے مقابلے میں انڈین اے ایم سی اے بھی ایک ڈبل انڈین اے ایرکرافٹ ہے جس میں دو جیٹی ایس کیوری انڈینز کو لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور 2018 میں اس کا کام پورا ہو جانے کی انڈیا کو امید بھی تھی مگر فلحال کیوری انڈینز کو لگانے کا آدمی فیصلہ نہیں آیا اس لیے آپ یہ تیع نہیں کیا جا سکتا کہ انڈیا اپنے ایم سی ائرکرافٹ میں کون سا انجن لگائے گا کچھ میڈیا سورس کے مطابق بارت ای ایم سی اے کے انجن کو لے کر پرنچ کمپنی سیفرنس کے ساتھ بات چیت بھی کر رہا ہے اور ابھی یہ کہنا بھی مشکل ہی ہوگا کہ انڈیا اپنے ای ایم سی اے میں کابری انجنز کو لگائے گا یا پھر فرانس کے کسی انجن کو تاہم انڈیا اور پاکستان دونوں کے ائرکرافٹ میں ہی آفٹر برننگ ٹربو فین انجنز کو لگایا جائے گا اور اگر بات کریں میکسیمم سپیڈ کی تو پی ایف ایکس ائرکرافٹ کی میکسیمم سپیڈ دو ہزار آٹھ سو پچاس کلومیٹر فی گھنٹہ تک کا اندازہ لگایا گیا ہے اور اس کی رین تقریباً تین ہزار دو سو پچاس کلومیٹر تک ہوگی وہیں دوسری جانب اے ایم سی اے کی میکسیمم سپیڈ دو ہزار چینسو پچپن کلومیٹر فی گھنٹہ تک کا اندازہ لگایا گیا ہے اور اس کی رین 2444 کلومیٹر تک کی ہوگی اور اگر بات کریں ارمامنٹس کی تو پاکستان کا پی اے سی پی ایف ایکس ائرکرافٹ پاکستان ائر فورس کا اب تک کا سب سے کترناک ائرکرافٹ تو ہوگا ہی لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ائرکرافٹ دنیا کے ٹاپ فائیو طاقتور جنگی طائروں میں سے بھی ایک ہوگا جبکہ ممکن ہے کہ پاکستان اس سی اے سی ایف ایرکرافٹ میں خود کے تیار کردہ شارٹ رینج اور بیونڈ ویجول رینج ائر ٹو ایر میزائلوں کو بھی نصب کرے اور یہ بھی ممکن ہے کہ پاکستان اس میں چائنہ کی تیار کردہ پی ایل فیفٹین میزائلوں کو بھی لگائے جبکہ پاکستان فضائے خود بھی اپنے لیے شارٹ ٹو میڈیم رینج اور لانگ رینج کے ائر ٹو ایر میزائلوں کے لیے بھی کام کر رہی ہے اور اس کے علاوہ پاکستان ائر فورس اپنے سیرکرافٹ میں 23 ایم ایم کی جی ایس ای 23 آٹو کینن گن کا بھی یوز کرے گا وہی دوسری جانب انڈین ای ایم سی اے کے بارے میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ یہ انڈین ائر فورس کا اب تک کا سب سے جدید ترین فائٹر جارہ ہوگا اور ممکن ہے کہ یہ ایرکرافٹ بھی دنیا کے جدید ترین تیاروں میں شامل ہو جائے اس کے اندر بھی ایک 23 ایم ایم کی جی ایس ای 23 آٹو کینن گن کو بھی نصب کیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ انڈیا اس تیارے میں اپنے براموس میزائل کو بھی نصب کرے گا جبکہ ممکنہ طور پر اس میں ایم بی ڈی اے میٹی اور ایر ٹوئر میزائلوں کو بھی نصب کیا جائے گا وہیں اگر بات کریں دونوں ایرکرافٹ میں نصب دوسری جدید ترین ٹیکنولوجیز کی تو پاکستان کے پی ایف ایس ویف جنریشن فائٹر تیارے میں اور اگر بات کی جائے ریڈار کی تو پاکستان اپنا ہی اس ساریڈار ملکی سطح پر تیار کر رہا ہے اور اس سوالے سے منطلقہ سد سمان کو لے کر ٹینڈر کو ماضی میں ہی جاری کر دیا گیا تھا اور پاکستان اپنے پی ایف ایکس تیارے میں خود کا تیار کردہ اس ساریڈار ہی لگانے کا ارادہ رکھتا ہے وہیں انڈیا نے بھی اپنے ای ایم سی ای ایرکرافٹ میں اس ساریڈار کو ہی نصب کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اگر بات کریں ان دونوں ایرکرافٹ کو سرویس میں شامل کرنے کی تو پاکستان ایرونیٹیکل کمپلیکس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ پی ایف ایس ایرکرافٹ کا پروٹوٹائپ دوہزار چوبیس تک تیار کر لے گی اور اسے دو ہزار اٹھائیس سے انتیس تک پاکستان ایر فوس میں شامل کر لیا جائے گا وہیں انڈیا کمپنی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ ای ایم سی ایہ کا پہلہ پروٹوٹائپ دو ہزار پچیس تک تیار کر لے گی اور ممکنہ طور پر اسے دو ہزار تیس تک انڈیا ایر فوس میں بھی شامل کر لیا جائے گا تو دوستوں آپ کی خیال میں پاکستان کے پی ای ایف ایکس ایر کرافٹ اور انڈیا کے اے ایم سی ائرکرافٹ میں سے کون سے ائرکرافٹ جیدہ بیٹر ہے اپنی قیمتی رائے سے میں کمنٹ باکس میں ضرور اگاہ کیجئے گا مزید دوستو ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کر دیں اور اگر آپ نے بھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کر دیں تو میں آپ سے ملتا ہوں ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ نگے بان موسیقی